دو مہینے پہلے تیار تھا سمیدھان پھر چھبیس جنبری تک کیوں ہوا سمیدھان لاغو کرنے کا انتجار تو آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں چھبیس جنبری انیس سو پچاس گرتن دیوست کے پیچھے کی وہ اعتحاسک کہانی جو شاید آپ نے سنی نہیں ہوگی جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں ہمارا دیس پندرے اگست انیس سو سیتالیس کو آجاد ہوا تھا اسی بجا سے اسی دن سے دیس میں سوتنترتا دیوست منایا جاتا ہے دیس کا سمیدھان لاغو ہوا تھا چھبیس جنبری انیس سو پچاس کو اسی بجا سے اس دن سے ہی گرتن دیوست منایا جاتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخری تاریخ تیہ کیسے ہوئی چھبیس جنبری کو ہی کیوں دیس کا سمیدھان چھبیس جنبری انیس سو ننچاس کو تیار ہو گیا تھا اس کے باوجود اگلے دو مہینوں تک انتجار کیا گیا پھر 26 جنوری 1950 کو سمیدان شوکار کیا گیا اور اسی دن سے بھارت ایک گرطنت دیش بن گیا تو آئیے سمجھتے ہیں 26 جنوری کی تاریخ چننے کے پیچھے کے کیا ایسے کارن رہے بھارت کو 15 اگست 1947 کو برٹس آسس سے آجادی تو ملی لیکن 26 جنوری 1950 تک ہمارے پاس اپنا سمیدان نہیں تھا بیسے آجادی بھلے ہی 15 اگست 1947 کو ملی لیکن اس کی بھومکہ کافی پہلے سے بننے لگی تھی بھارت کے نیتاؤں نے یہ تیہ کیا تھا کہ نیا بھارت اپنے نئے سمیدان کے حساب سے چلے گا سمیدان تیار کرنے کے لیے 9 دسمبر 1946 کو سمیدان سبا کی پہلی بیٹک ہوئی اسی سمیدان سبا کو دیش کا سمیدان لکھنے کی جمعیداری دی گئی 26 نومبر 1949 کو سمیدان سبا کی آخری بیٹک ہوئی یعنی کل دو سال گیارہ مہینے اور 18 دن میں بھارت کا سمیدان بن کے تیار ہوا وہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا سمیدان دنیا کا سب سے لمبا اور لکھت سمیدان ہے اب آپ دھیان دیں کہ 26 نومبر 1949 کو ہی سمیدان بنانے کا کام پورا ہو گیا تھا لیکن دو مہینے تک اسے لاغو نہیں کیا گیا آخر ایسا کیوں ہوا 26 دنوری کی تاریخ ہی کیوں تیہ ہوئی بھارت میں سال 1930 سے پہلے ہی کانگریس کی گتویدیاں تیج ہو گئی تھیں 1939 میں کانگریس کے لاہور عدیبیشن میں پنڈی جواللال نہرو کو کانگریس کا عدیقش بنایا گیا اسی دن پونڈ سوراج یعنی آجادی کی مانگ کی گئی تمام ہمارے دیش کے کراندکاریوں نے یہ فیصلہ لیا کہ آخری رویوار کو دیش کا سوطنتتہ دیوست منایا جائے گا یہ وہ اتحاسک تاریخ تھی 26 جنبری 1930 اس دن پنڈی جواللال نہرو نے لاہور میں رابی ندی کے کنارے ترنگا جھنڈا لہرائیا حالانکہ تب ترنگی کا سوروپ آج کے ترنگے سے الگ تھا جب بھارت کا سمیدان تیار ہو چکا تھا تب بھی سمیدان کو لاغو کرنے کے لیے یہی 26 جنوری کی تاریخ چنی گئی کیونکہ اس میں سب سے زیادہ یہ تھا کہ ہمارے 1930 سے لے کر کے اور 1947 تک نہ جانے کتنے کراندکاریوں نے اپنے خون کی یہاں پر بلی دی اس کو لے کر کے بھی یہ تاریخ سب کو یاد تھی یہی کارٹ ہے کہ 26 نومبر 1949 کو سمیدان تیار ہو جانے کے باوجود دو مہینے کا انتجار کیا گیا اور 26 جنوری 1950 کو سمیدان لاغو کیا گیا اسی دن سے بھارت ایک گرطنت اور گرطن دیش منانے والا دیش بن گیا اور اب اس کو کل 74 سال پورے ہو چکے ہیں آپ سبی کو آگامی 26 جنوری یعنی گرطن دیوست کی آپ سبی کو ایک اے سوچ نیوچ کی طرف سے ہاردیک بدھائی دوستو کمنٹ کر کے جرور بتائی گا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو کمنٹ وارکس میں آپ جہن جرور لکھیں